حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عبدالقیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رتول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں اور کون سا وفد ہیں انہوں نے عرض کیا ہم ربیہ قبیلہ کی لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم یا وفد خوش آمدید تم کشادہ جگہ آئے اور تم رسوا ہوئے نانادم انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم صرف حرمت والے مہینوں میں آپ کے پاس حاضر ہو سکتے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان مذر کے کفار کا یہ قبیلہ آباد ہے آپ کسی فیصلہ کن عمر کے متعلق حکم فرما دیں تاکہ ہم اپنے پچھلے ساتھیوں کو اس کے متعلق بتائیں اور ہم سب اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں اور انہوں نے آپ سے مشروبات کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے چار چیزوں کے متعلق انہیں حکم فرمایا اور چار چیزوں سے انہیں منع فرمایا آپ نے ایک اللہ پر ایمان لانے کے متعلق انہیں حکم دیا اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور یہ کہ تم مال غنیمت میں سے مال کا پانچمہ حصہ ادا کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چار چیزوں سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مٹکوں قدو سے بنے ہوئے پیالوں لکڑی سے تراشے ہوئے لگن اور تار کول سے رنگے ہوئے بڑے مٹکوں